بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مردس اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ اِیْمَانًا اَخْسَنُمْ خُلُقًا ترجمہ یقیناً مؤمنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق لیان سے سب سے اچھا ہے تشریف انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک عینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران اس نے خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا زہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے اس نے خلق ہی ایسا عمل ہے جسے آپس کی نفردوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی کر کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زہر کیا ویسے تو حسن خلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے مگر مسلمانوں کے لیتو حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے حسن اخلاق در اصل روز مبرہ زندگی میں اللہ اور حسن رسول صلی اللہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویہ کا نام ہے اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا دیکھیں حضیٰ طلبہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی اصل تصویر ایک عینہ وہ بھی ساپ پیش نہیں کرتا آپ سب اٹھتے ہیں نہاتے ہیں بال ٹھیک کرتے ہیں سامنے آپ کے عینہ ہوتا ہے کتابہ لکھتا ہے کہ ایک عینہ بھی اتنی اصل تصویر پیش نہیں کرتا حالانکہ بعد تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے عینہ کے اندر جتنا اس کا اخلاق پیش کرتا ہے عینہ ایک زہری تصویر پیش کرتا ہے جہرہ لیکن انسان کے دل میں کیا ہے وہ پیش کرنے سے کاثر ہے جو انسان کا اخلاق ہے وہ اندر کا جو انسان ہے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ پیش کرتا ہے جب انسان دوسرے سے معاملات طے کرتا ہے تو اس سے انسان کی شخصیت کا زہر بھی اور باطن کے دل کے اندر کیا ہے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ حسن خلق ہے کیا یہ اللہ اور اس کے اصل آپ نے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کا طرز عمل اور رویہ کا نام ہے کہ ہمارے رویہ اللہ کے ساتھ کیسے ہیں ہمارا طرز عمل آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہے آپ نے نفس کے ساتھ کیسا ہے مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا ہمارے رویہ کیسے ہیں کہ ہمارے رویہ اچھے ہیں تو ہم اچھے خلاق کے مالک ہیں ہمارے رویہ اچھے نہیں ہیں یعنی خدا کی کیا ہے حکم احکام کی فرمبرداری پاک فرمبر کی کیا ہے اطاحت خدا کی مخلوق ساتھ ہمارے معاملات اگر اچھے ہیں تو ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں اگر ہمارے طرح عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو ہم برے اخلاق کے مالک ہیں